آلہ حجر آلہ حجر آئی وار حجر سٹون یعنی تو پورا پتھر پہ بنا رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ سی چیز ہے تو چلیں اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کافی زبردستہ مجھے یہ تو لگ رہا ہے اللہم حروب کے ساتھ پشاوری رائس سبحان اللہ بہت ہی زبردستہ یہ چیک کریں انہوں نے کیسا ریڈی کیا ہے سپیشلی یہ جو چٹنی وغیرہ کا سٹائل دیکھیں یہ دیکھیں السلام علیکم دوستو تو میں ہوں آپ کا دوست شمس الدین ایک نئی فوڈ رویو ویڈیو کے ساتھ تو سردیوں کی آمد آمد ہے ٹھنڈ کافی ہوگی ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک کافی زبردستہ کھانا جو سعودی عرب میں کافی فیمس ہے مندی لہم حفظہ لہم اور ایک سوپ جس کے ذائقے کافی مشہور ہیں یہاں پہ تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک زبردستہ کھانا اسلام علیکم سلام علیکم کیونکہ حال حمزا اکمار کی پسہ بار ماردی بان جی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ایک بار پھر ڈاکٹر بن گئے ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں کچھن کے اندر آگیا ہوں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھن کے اندر کیا سین چل رہا ہے بہت ہی گرما گرم سین ہے یہاں پہ کافی ساری ایٹم ہیں ان کے پاس آپ کو دکھاتے ہیں کہ کافی کیا چیز ہے تو یہ ہمارے ساتھ ان کے فور میں ہیں تو کیا نام ہے آپ کو محمد عبد الرحیم عبد الرحیم تو کیا کیا بناتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ یہاں بناتا ہے جوربیان ماد بی مندی مدگوت برینی لہم مندی لہم برما کیپتہ سب کچھ ہے آپ ہر چیز ہے انشاءاللہ تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کیا سین ہے اندر کیا سین ہے اندر کیا سین ہے کیا سین ہے ان کے کیا زائقہ ہے تو تیسٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو چلیں دیکھتے ہیں ہمارے شیف موجود ہیں عشاء سمانتا ابو سغر ابو ابو سغر صلاح عبداللہ اوکے تو عشاء آزا یہ چیک کریں جی رائس سبحاناللہ بہت زبردست سے خوشبو آ رہی ہے چیک کریں کلر کلر کتنا زبردست آ رہا ہے اس کا فضل اللہ ہمیں سبحاناللہ یہ چیک کریں اس کا کلر چیک کریں بہت زبردستہ کلر نظر آ رہا ہے اس کا حضان ترکب سوا سوا روزا یہ آ جائے گی روزچاولوں کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو کافی ڈیفرنٹ سی چیز مجھے نظر آئی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ سٹون پہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سٹون ہے تو سٹون پہ یہ چیکن کو بنا رہے ہیں جو فاہم کا دجاج بناتے ہیں حضان کی فاہم سا فاہم مدبی حضان مدبی مدبی حضان 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 سٹون یعنی تو پورا پتھر پہ بنا رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ سی چیز ہے تو چلیں اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کافی زبردستہ مجھے یہ لگ رہا ہے روز بشاور روز بشاور مال لہم لہم حروف لہم حروف لہم حروف تحلیل سبحان اللہ اشہ آزا آزا شیٹنی چٹنی سلا تحار سلا تحار ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی ڈیفرنٹ سٹائل میں انہیں پھول کر کے رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ زبردستہ اور یہ آگے اس پہ لیمن اور لیمن کے ساتھ آگے جناب ان کی تھوڑی سی گاجر ڈیکوریشن کے لیے اور اس کے اوپر آگے اپنی شملہ اور شملہ کے ساتھ آگے ہمارے ٹوماٹر ٹومیٹو سبحان اللہ یہ دیکھیں پورا ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ سب کسٹمرز کے لیے ماشاءاللہ اور یہ آگے اس کے اوپر کاجو اور کاجو کے بعد آئے گا ان کا فرائیڈ آنین یہ آگے اس کے اوپر فرائیڈ آنین ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ سی ڈیکوریشن ہو رہی ہے اس کی یہ آگے ہمارا لہم حروب ماشاءاللہ یہ چیک کریں ذرا آئیوہ کلر چیک کریں اور اس کا دیکھیں کتنا نرم ہے اور یہ فائنلی آگے اس کے اوپر لہم حروب سبہاناللہ یہ چیک کریں ذرا بلکل ریڈ اور سٹیم کر کے انہوں نے بنایا تو کافی زبردست لگ رہا ہے یہ یہ چیک کریں یہ دوسرے پہ زبردست آئیوہ یہ چیک کریں یہ تقریباً روبہ بکرہ انہوں نے اے کے اوپر ڈالا ہے کم حاضر سار یا نہیں کم سار 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 ہاں سار آئیوہ حاضر واحد اے 300 یہ جو پورا روبہ بکرہ ہے اور 300 ریال اس کی پرائز بتا رہے ہیں تقریباً یہ مجھے لگ رہے کہ 6 سے 8 حجمی کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ پورا ریڈی ہو گئے لحم حروب کے ساتھ پشاوری رائز سبحاناللہ بہت ہی زبردست ہے یہ چیک کریں انہوں نے کیسا ریڈی کیا ہے سپیشلی یہ جو چٹنی وغیرہ کا سٹائل دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے دیکھیں یہ ہمارے آگے حافظہ لحم جو انہوں نے سٹون پہ بنایا ہوئے اور بہت ہی زبردستہ لگ رہا ہے مجھے یہ چیک کریں ذرا اس کا جو ٹیکسچر ہے بہت ہی کلر فول ہے اور بہت ہی نرم یہ دیکھیں اور کافی ڈیفرنٹ چیز لگ رہی ہے مجھے کہ یہ پتھر پہ انہوں نے بنایا ہے لیکن عام طور پہ یہ کوئلے پہ بناتے ہیں یہ چیک کریں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے مجھے کمال کی حشبو آ رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ آگے ہماری مندی تو مندی تو مطلب یہ دیکھیں آپ اس کا گوشت جو ہے ہاتھ لگانے سے نکل رہی ہے یہ چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے بنایا ہوا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ذرا یہ چیک کریں ہاتھ لگانے سے ہڈیاں نکل رہی ہیں تو کافی زبردست لگ رہا ہے مجھے اس کو چیک کرتے ہیں اور سب سے مزیدار جو چیز لگ رہی ہے مجھے کیونکہ بھی کافی تھنڈ کا موسم ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے سوپ کے ساتھ یہ جو لہم بنایا ہوا ہے تو یہ کافی زبردست چیز ہے یہ چیک کریں سبحان اللہ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ شوربے کے ساتھ بنا رہے تھے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے آلو وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اندر اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دو قسم کے رائس انہوں نے ڈالے ہیں یہ سادھا رائس ہیں اور یہ ہمارے جو ہیں یہ مندی رائس ہیں تو اس کو چیک کریں گے تھوڑا سوپر یہ پستا اور پیاس ڈال کے یہ دیکھیں یہ آگے ہمارا فل بائٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ زبردست ٹیسٹ ہے یہ جو انہوں نے سٹون پہ بنایا ہے تو یہ میں ایک برس ٹیم کھا رہا ہوں سٹون والا دیکھیں اس کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ٹیسٹ ہے جو کوئلے پہ بنتا ہے کوئلے سے کافی ڈیفرینٹ ٹیسٹ ہے اس کا لیکن بہت مزے کا بنا ہوا ہے سبحان اللہ دمبے کا گوشت ہے چربی والا میں تو کہتا ہوں ایک بائٹ حالی مٹن کے پہلے لے لیتے ہیں چاوال چاوال باد میں دیکھیں گے یہ چیک کر رہے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ آگیا ہمارا لحم یہ دیکھیں یہ فیٹ والا ہے اور یہ دوسرا گوشت ہے تو کمبینیشن کافی اچھا ہے اس کو چیک کرتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی عالی زک ہے عربین سٹائل میں جیسے مندی ہوتی ہے وہی ہے نمکین گوشت بہت ہی نرم فیٹ والا بہت زبردست بنا ہوا ہے اور ابھی ہم لیں گے جی اپنا یہ سوپ اس کا نام نہیں مجھے یاد رہا لیکن یہ کافی زبردستی چیز ہے اس میں دیکھیں انہوں نے آلو ڈالے ہیں ٹماتر اور گاجر وغیرہ ڈال کے نا تو کافی سادہ سا لیکن بہت ہیلتھی سی چیز بنائی ہوئی ہے تو چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی دنبے کے گوشت ہے تھوڑا سا چربی والا ہے چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بھی یہ ٹرائی کرتے ہیں سوپ برما یہ کافی امیزنگ لگ رہا ہے مجھے سبحان اللہ بالکل نرم فوم کی طرح جیسے روئی ہوتی ہے ایسے گوشت بنا ہوا ہے بہت زبردست قسم کے ایسے گوشت بنا ہوا ہے ساتھ میں سبزی ہیں اور یہ سوپ بنایا ہوا ہے سبحان اللہ سردیوں کا بہتری نہیں لائے جائے زبردست ایک دم ساتھا نمک کے ساتھ تھوڑے سے گرم مسالے مجھے لگ رہا ہے اس میں کافی قسم کے ڈالے ہوئے ہیں لیکن بہت ہی مزے گئے چلیں یہ ایک بھائی ڈاب لوگوں کے لیے سبحان اللہ تو چلیے دوستو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں لوکلز کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں اس کی لوکیشن وغیرے ڈال دیتا ہوں اور پرائز وغیرے ڈال دیتا ہوں آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں آ کے اور ویڈیو کیسی لگی لازم بتائیے گا اپنا بہت سارا حیال لکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ایمان اللہ